عرفیاں دیرے شورہ ہی نا وہ صدا باہ رہی ہے تے اچھک صدا باہ رہی ہے جس لیچ جس سوری کی عرفی پڑھی جاندی ہے جس نگل مائیہ پنجاب دا کلام پنجابیان دا وہ اس لیچ پڑھنے وہ دا بکھرا مزا ہے عرفی دا آپڑا ایک بکھرا مزا ہے تو میں سوچ دریاں تے کچھ عرفیاں دیریاں بھی کار لینا ہے وار پولا بھی دینا ہے جس وقت میں ان کو دیا بیٹھان دلکار آنا جانا شروع کیتے تھے اس سے لیے منو پتہ لگے کہ یار ساہی جیڑا ہے تے ایک عرفیاں دے آوالے ہیں بڑا بڑا بڑی استی ہے پہ جہاں میں تصویر دیکھی ایک ان کو رو میں ریپیو نال مل دی جیو دی میں نے کہے دی ساہی ہے تو اس جو تے پھر میں سوچ دے کھا میں نے کہے پتہ کرنے کے کون آئے کی ہے معلومات کھوں نے نہیں پتہ لگے کہ توٹھواری توٹھوار دیجکار زیادہ اس نے وقت گزارا تھے انہا لوکاں نے کلام دیڑا تھا اکٹھا کرتے تھے اسی نہ بسینہ چلتا ہے کتابی شکل نہیں آئے بعد اس کچھ لوکاں نے اس نو محفوظ کرنے سے کتابی شکل بھی دیتی لیکن بہت بھی ہو اسی شکل نہیں آئے کہ ہر وندہ دے آتی جو کتاب جا سکتے ہیں پنڈی دیجکار یا کشمیر دیجنے کتابات وہ ساڑھے آتیج نہیں گیا سائنڈا کلام ہے لیکن ساڑھے آتیج نہیں گا اتھے آگے پھر پر لگے حالانکہ میں دا مزار دیکھا ہے کتنی دفعہ گیاں بھی ہو لکھے درازے دکھو لینے دا مزار بعد ہی پتہ لگا ہے انہیں دی عرفیاں پڑی ہیں تو میں نے کہا رہے تا بڑی گہرائی ہے پھر جلے لے اسمائیل آوان صاحب کی کتاب دیکھئے تو میں ہو بڑی شہنہ نے کٹھی کیتی ہے بڑی شہنہ سمجھنا ہے تا جلے لے علی عویزدہ دیکھا زخیرہ میں حیران ہوگی ہیں کہ آرے تو اسی بھی ڈبل ہے تو اسی بھی زیادہ ہوئی تا پھر میں نے سوچے کہ یہ کچھ نہیں گا اج لب تاک مو بھی او عرفیاں جلیاں کے محفوظ نہیں ہو سکی ہیں موجود تا ہو سکتے آج نہیں تا کال او بھی شامل ہوئی ایک کتاب ہو دیکھا ہے دیکھا ہے لیکن یہ ویسے خیال دے میں اموتوں داد دینا بڑی شہنہ نے اموت کی تھی ہے بلکہ ہون پہے ہو مچھوزے کلام تے پہے کام کر دینا کئی تو وہ میرے کل آ جانے ہیں بیٹھ دینے ہیں مچھوزہ کلام اتنا بجو ہے کہ بازیں سترہ پڑی ہی نہیں جانے ہیں یہ تے میں صرف دور کے بیٹھ رہنے ہیں کہ یہ کڑا لپو دے پھر تو تجھے کتابیں ٹوڑنے ہیں پھر تو جا کے تے وہ لفظ مقابل ہوندے ہیں میں بھی انہوں دی عمت تے زہانت دیدہ دینا انہوں نے بہت کام دیتا ہے ادارہ سے بھی کیتا ہے ادارہ سے سمجھا پھر ان کو زمانہ سے اکومہ سے کیتا ہے تے ننیاں کونپلان یہ تا بہت بڑا آزاز ہے کہ ایک ایک بچے دے ارمی سکولی شہید ہونے والے ایک ایک بچے دی تصویر ادھے زبان ادھے ماں دا نا ادھے پیو دا نا ادھے علاقہ ادھے بچے دا شوک مشن کے جوڑا دن سے بھی چیرہ گیا تھے وہ شہید ہو گیا ہے تو ایک بہت بڑا کام ہے کہ اتنی اکٹھا کارکے تھے اس نے کتابی شکل دیتی ہے میں تھا بار بار سوچے بھی تھے آج میں زیادہ ساکھا ہم نے کہنا ہے کہ اس کتاب بھی رنمائی آرمی پیش کر کر آئی ہے کیوں؟ کیوں آرمی سکولی بچے تھے زیادہ دطلق آرمی نہ لائے تو اوزی اللہ رنمائی نہیں ہوئی لیکن اوزی آئی شرطہ تے ہونی چاہیے کیوں؟ کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اتنے تمام بچے انہوں اکٹھا کارنا تو انہوں منظر آفتے لیاں کہ سنکے پتہ ہے کیڑا بچے آدھے کیزا پتر آدھے کیزا ہوایا تو اچ سائی دی میں پھولے میں دیکھے خوشی سائنگے جہتا میں انہوں اکٹھا بیٹھنے اٹھنے لگا ماں ان کو دیوں تو سائی دا کلام میرے دلتے اچھا لگ دا ہے میں پاردہ بھی رنمائی دیکھ دا بھی رنمائی اس سے کام پہلے بھی ہویا ہے انہوں بھی آتے منومید ہے کہ ایہ علیہ ویسے اس سے اور اگر کام بھی کارتی کیوں کہ اس شخص نے تری سدھیاں پہلے شاہدہ دے تھٹے پھرانے کاغو کٹ کے آن دے تری سو سال پہلے تری سدھیاں پہلے دے شاہد دے میں دیکھیں ملک یار تو جن نے کے پوٹے یہ تو کچھے جانا ہے کسو کٹ کے لیا نا ہے ہاں بالکل اللہ تعالیٰ انہوں نے زنگی دے اللہ احمد دے ساڑی ہیں تو ہمیں سے نال ہوں ساڑی کوششن تے مطم بھی ساڑی سے نال ہوں اسے نال سے کھنے ہوئے ہوں کیوں کہ ان کو دائک بہت بڑا ستون ہے تھمہوے اے آج نہیں تے کل اللہ تعالیٰ اتنی زد دے سی کہ دیکھنے والے رش کاتھوں مجھے موسیقی